ان کو اسی واسطے مبوس فرمایا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اتعاد کی جائے اور اگر یہ لوگ جب اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے پھر اللہ سے معافی چاہتے اور پیغمبر بھی ان کے لیے معافی چاہتے تو ضرور اللہ کو قبول کرنے والا رحمت کرنے والا موضوع سامین اکرام شان نزول میں مختلف روایات جو ہیں وہ مفسرین اکرام بیان فرما لیکن جو ایک اصولی بات ہے یہ کہ قلام ذاتی ہے یہاں جو ارشاد فرمایا جاتا ہے وہ اصول ہے پھر جب سے ارشاد فرمایا گیا ہے اور جب تک یہ فرصت ہے آیات کی جب بھی کوئی موقع اس نسبت سے آئے گا تو اطلاق جو حکم کا ہے انہی اصولوں کے تحت ہے اور جب بات انبیاء رسول کی کی جاتی ہے تو روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ سوہ لاکھ کے لگ بگ اللہ کریم نے انبیاء رسول مبوس فرمایا حتمی بات عدد کے حوالے سے اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ یا تو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہو یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب بالعموم روایات کی بات ہوتی ہے لیکن جو اجماع ہے کہ لگ بگ سوہ لاکھ انبیاء اللہ کریم نے مبوس فرمایا اب یہاں اللہ جللہ شانون ان ہستیوں کے وہ حصہ بیان فرمایا ہے جس کے لیے مبوس فرمایا ہے پھر تین سو تیرہ کی تعداد اللہ کے علوالعظم جو تغمبر اور رسول ہیں اس نسبت سے آتی ہے پھر ان اللہ کے رسولوں میں پانچ علوالعظم تغمبر تو یہاں اللہ جللہ شانون ارشاد فرمایا ہم نے ہر رسول کو یعنی ہر ربی اور رسول کو اس لیے مبوس فرمایا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے اور وہ ہستیاں ہیں جو اس خلق کو مقصد حیات سے نہ صرف آشنا کرتی ہیں بلکہ وہ رہنمائی اطاعت فرماتی ہیں کہ کہیں کسی درجے کی کوئی کمی نہیں رہتی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے متعلق اللہ جللہ شانون ارشاد فرما رہے ہیں تو اس سے پیشتر آیات آپ متعلق فرمائیے گا یہ آیات کریمہ النساء سے تو اس کی پیشتر جو آیات اس سے گدری ہیں وہاں منافقین کا ذکر فرمایا ہے تو جہاں آیات کے نزول میں اس آیات کریمہ کے نازل ہونے میں فرمایا جا رہا ہے اس میں مختلف پہلو ہو لیکن جب اصول کو دیکھیں گے تو اللہ جللہ شانون نے فرمایا کہ اللہ کریم کے نبی اور رسول وہ ہستیاں ہیں جو مخلوق کی رہنمائی کرتی ہیں یعنی حکم اللہ کا ہے اور یہ اللہ جللہ شانون مقرب ہستیاں مبوس فرمائی ہیں ازل سے جنی ہوئی ہستیاں جو مخلوق کو رہنمائی دیتی ہیں اب جہاں ایز اینسیچوشن ہم بیٹھے ہیں تو اگر آپ ایز اینسیچوشن چیزوں کو دیکھیں گے تو آج کی جتنی مارڈرنائزیشن ہے وہ ٹو پلس ٹو پر بحث کرتی ہے بھلے کرے جی اس لیے کہ جو تخلیقی قوانین ہیں وہ تحقیق بدل نہیں سکتی تحقیق بہت کچھ کر لے تو اس کے اصول اور ذابطے بتا سکتی ہے جیسے دو جمع دو چار کہہ سکتی ہے یہ کیوں کیسے اس کے وجودی حصوں تک اس کی رسائی نہیں ہے چونکہ یہ حصے ہوا ہیں جو خالق کی نسبت رکھتے ہیں تو جب ہم بات کرتی ہیں اس انسانی وجود اور اس کی حصات کی یعنی جو اللہ جللہ شانو نے اس حصے سے دعا فرمائی ہیں ہم ہر شیعہ کا معاقضہ ہر شیعہ کی اسیسمنٹ حصات انسانی سے کرتی ہیں ذات باری تعالیٰ کی نسبت جب بات آئے گی تو اللہ معدود ہے اور یہ وجود ہی معدود ہے اس کی حصات تو خام خام معدود ہے تو یہ وہ حصتیاں ہیں جنہیں اللہ نے مبوث فرمائی جو اس کی حصیت سے بڑھ کر اس کی جو ضرورت رب کائنات نے مقرر فرمائی ہے وہاں کی شناسائی سے دیتی ہیں چونکہ اللہ کے امیاء جو ہیں اس خلق سے باہر کی خبر صرف ان کا مقام ہے بات آفر تو معذر سامین کرام جب ہم اپنے مقصد کو دیکھتی ہیں انسانی تاریخ کو دیکھتی ہیں قرآن کریم سے احادیث مبارکہ سے دیکھتی ہیں سنت خیل رہنام سے دیکھتی ہیں پھر اپنے ان اظہار محبت کی محافل کو دیکھتے ہیں اللہ نے قبول فرمائے پھر میں جتنی دیر ہوئی بیٹھا دیکھ رہا تاکہ سامین جو ہیں حدیعہ قیدت کے ساتھ ایک اپنا جوش اور اپنا جذبہ رکھتے ہیں تو اس سارے کو جب آپ جمع کرتی ہیں تو ہر شہبہ مقصد ہے تو یہ سارا جہاں یہ خلق غیر مقصد ہے اس کا مقصد نہیں تو اللہ جللہ شانہو نے جہاں انبیاء رسول کی وہ فریضہ بیان فرمایا دعوت حق کا وان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ارشاد فرمائی کہ آپ کا در وہ در ہے کہ جس در سے نہ صرف مخلوق کو رہنمائی نصیب ہو رہی ہے مقصد حیات نصیب ہو رہا ہے جو کمزوری ہے جو خطا ہے اسے آپ کے حضور لے آؤ صاف دل سے آؤ اللہ سے معافی کے تعلیب ہو نادم ہو آپ کے حضور پیش ہو اور اللہ سے معافی مانگو اور اللہ نے فرمایا اور آپ اس کے لئے معافی کی دعا فرمائیں تو اللہ کو معاف کرنے والا پائیں تو معزد سامین کرام جب ہم اپنے رکوع سجود کو دیکھتے ہیں میں نے عمومی زندگی کی بات نہیں کی ہے میں نے عبادت کی بات کی ہے کہ جب ہم عبادت ادا کرتے ہیں اس کی ادائی میں ادائی میں جو کچھ کمی بیشی کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن جب اللہ جللہ شانو کی شان کو دیکھتے ہیں اس کی عظمت کو دیکھتے ہیں پھر سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العالی جو میری ادائیگی یا میرا رکوع سجود ہے اسے ایک پہمانے میں رکھ تو سمجاتی ہے کہ ہمیں عبادت کی ادائیگی کے ساتھ بھی استقوار کی ضرورت ہے کہ بے شمار کمزوریاں ہیں ہمارے اور اللہ رب العالمین جس نے پیدا عبادت کو فرمایا جو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کہیں ارتداد آئے میں ارتدہ کہیں کوئی ارتداد کرے اس کی جگہ وہ دوسری مخلوق پیدا فرمائے گا اور انہیں وہ عظمت اتائق فرمائے گا کہ یحبوہم ویحبونہو یعنی مالک انہیں محبوب رکھے گا وہ مالک کو محبوب رکھے پہلی محبت اور اتا رب نے اپنی طرف فرمائی پھر دوسرا ایسا مخلوق کی طرف دیان فرمائے اس آیاء کریمہ میں تو محترم سامین کرام تو جو وہ بنیاد ہے لَا تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولُ یہ وہ اسی ہیں جو اس نذاکت کو سمجھاتی ہیں پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ارشاد فرمایا جا رہا ہے تو پھر ہم اپنی عبادات کو دیکھیں تو سمجھ جاتی ہے میں کسی کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ اور مخلوق کے ماہ بین معاملہ ہے میں کون ہوں کہ ترازی اٹھائے پھر ہوں پہلے یہ ترازو جو مخلوق نے ہم نے ایک دوسرے کے لئے اٹھائے ہیں اس سے تفریق سے تفریق پیدا ہوتی چلی گئی تو بجائے اس کے کہ میں کہیں کوئی بات وہ کچھ گزار کر سکوں کہ جہاں سے تفاق کی نسبت ہم آئیں مزید تفریق ہو تو ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے لے اس لیے کہ یہ جو سبو روز ہے ماہ مبارک رب العول شروع ہا کیا محبت ہے کیا عقیدت ہے ولادتِ با سعادت صلی اللہ علیہ وسلم یہی ماہ مبرک ہے جس میں وحی الہی کا نزول ہے یعنی بہستِ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثیر اجماع بارہ رب العول کو وسالِ نبی کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پرتا فرم تو اس وہ ابتداء جو ولادتِ با سعادت سے ہے اور آپ کی حیاتِ مبارکہ باکہ وہ حصہ کے جہاں آپ نے دارِ دنیا سے پردہ فرما اس ساری دندگی جو درمینی حصہ ہے یہاں غور تو فرمائے آپ نے کیا اختیار فرمایا آپ نے تربیت کیا تھا آپ کے حضور جو حاضر ہوا اسے کیا تربیت مشرسہ رائی اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کیسے رہنے کو رہنمائی فرمائی پھر تمام کمی بے شکوا باوجود ربِ قائنات نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب کے حضور حاضر ہو جا تیری بخشش وہاں سے وہ طلب فرمائے تیری لئے وہ دعا فرمائے تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور جب میں آپ اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو خطاؤں سے اٹھی پڑی زندگی میں کہیں جہاں عبادت کا پہلو نظر آتا ہے اس کی ادائیگی میں پھر دل کرتا ہے کہ استغفار پڑھ لی جائے کہ جو اللہ کی عظمت ہے اور جو میری کمزور عبادت ہے یہی میری لئے کافی ہے آپ غور فرمائیں انسٹیوشن میں بیٹھیں ایز ان ایڈمیسٹریشن جو بندہ لیڈ کر رہا ہے اور جنہیں لیڈ کر رہا ہے ان تمام کا انداز تخاطب ان کی جو ایڈمیسٹریشن کی انگل ایک ایک چیز کو دیکھیں ہر چیز کیسے اپنے اپنے مقام پر ہوتی ہے تو کیا ممکن ہے کہ جو ذمہ دار ہے اس کے سامنے جو اس کے مہتے ہیں عدود و قیود سے نکل کر کوئی کلام کر پائیں اس لئے نہیں کہ وہ زیادتی کر رہا ہے اس لئے کہ یہ بنیاد ہے یہ ضرورت ہے تو جب اس نسبت سے ہم دیکھتی ہیں کہ جسے ذمہ داری سے کھائی جا رہی ہے وہ بھی انسان ہے جو ذمہ داری سے کھا رہا ہے وہ بھی انسان ہے جیسے وہ مقلف ہے جیسے وہ مقلف ہے فرق تو حسیت کا ہے لیکن جب بات مالک کی نسبت آئے گی تو مخلوق اور مالک میں فاصلہ ہے ہم سارے موتاج ہیں جسے جو حسیت ہے اس کا وہ امتحان ہے کامیابی کا حصہ اپنا ہے کمزوری یا نقصان کا کوئی صورت پیش آجائے اس کی صورت اپنی ہے لیکن اسی نسبت کو جب مالک کی طرف دیکھیں گے تو جو ادائی کی ہے جو فل فلمنٹ اس میں ہماری جو کمزوری ہیں اگر ہم وہاں غور فرمائیں تو سمجھ جاتی ہے تو استقبار کی ضروری ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جو امام الانبیاء جہاں تکمیل نبوت خاتم النبیین ہیں اللہ جللہ شانہو نے آپ کو وہ عظمت عطا فرمائی کہ ابھی خلق وجود میں نہیں پہنچی تھی تو آپ اللہ کے نبی تھے خلق اس کے حضور جواب دعی پر کھڑی نہیں ہوگی سب سے پہلے آپ اللہ کے حضور آذر ہو خلق کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا سب سے پہلے جنت کا در آپ کے لئے کھلے گا مخلوق کلام نہیں کر پائے گی مخلوق کے حساب کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور پیش کریں گے آپ کے وجودِ عالی سے آپ دیکھیں کہ جو پیشتر اس جہانے فانی سے پیشتر عالمِ عرواہ ہے احادیث میں دیکھیں کہ آپ کچھ فرمایا جائے آپ اسے تخلیقی حصوں میں لے آئیں اس عالمِ عابو گل میں آ جائیں یہاں آپ کی ذات اقدس سے کیا کچھ منصوب ہے کتنے حقائق ہیں جو مخلوق نے دیکھے کیسے کیسے موجزات ہیں جو دیکھتی ظاہری آنکھوں مخلوق نے دیکھے دارِ دنیا سے جانا آپ اس موقع کو غور فرمائیں حیاتِ برزخیہ کی شان دیکھیں کہ دربار سجا ہے آپ کا عاشق کو کہیں سے حدیعہ قیدت پیش کر رہا ہے کو کہیں سے حدیعہ قیدت پیش کر رہا ہے بات عاشق کے حدیعہ قیدت کی نہیں ہے بات اس جواب کی ہے جو اطاہ ہو رہا ہے اور ہر ایک کی نسبت اطاہ بات اس قلب کی ہے کہ جو آپ کے حضور حاضر ہوا وہ سچائی ہو صدق ہو ندامک ہو اللہ جللہ شانون راستہ دی اللہ خالق ہے مالک ہے وہ جانتا ہے اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہم سے جیسے وہ واقف ہیں ہم ایسے خود سے بھی واقف نہیں کیونکہ اس کی تخلیق ہے اور یہ جو جہان فانی کی یہ جو جہان فانی کی حیات ہے یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی رحمت کے صدق مخلوق کو یہ سکتا ہے آپ کی ذات مجسم رحمت آپ کی ذات کے صدق مخلوق پر رحم فرمایا مالک سیلیتو قرآن کریم رحمت للعالمین اشارت فرما تو پھر یہ جو محبت ہے یہ جو مقصد حیات ہے یہ جو زندگی کا تسلسل ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ کچھ آیام مقصوص ہوں کچھ دن مقصوص ہوں کچھ علامات مقصوص کر لیے جائیں اس محبت کے لیے یا نہیں یہاں خطا کھا جاؤ یہ وہ محبت نہیں ہے جسے تو عدود و قیود دے یہ وہ در اور وہ محبت ہے جسے اللہ جللہ شاہر نے عدود و قیود دے یہاں سے نہ صرف تجھے بنیاد بلکہ تیری حیات کے ایک ایک پہلو کی رہنمائی مل رہی ہے جس سے اللہ تم سے راضی ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کی ایک ایک مقصد کو دے اگر میں کسی اس طبقے سے بات کروں جو جاب میں ہے یا میں کسی اس طبقے سے بات کروں جو کاروبار میں ہے کثیر تعداد اس ساری عملی زندگی کا جواب دے گی خواہش ہے کہ بچوں کو اچھا سنبھالا جائے زندگی اچھی بسر ہو یہ ساری کاوش اس لیے ہے رزق حلال ہو آپ ہر پہلو سے دیکھتے ہیں جب بات ذات کی کروگی تو اس وجود کی حلال حصوں سے ضرورت پوری فرمانا کیا یہ دین نہیں ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا رنمائی نہیں فرمانا پھر اپنی اولاد جس کی نسبت لوگ کو دنیا کے دوسرے سروں تک دھکے کھاتے ہیں ان سے پوچھا جائے کیوں میاں اتنے دھکے کھا رہے ہو خود بھوکھا رہا ہے رائے اولاد کی نسبت وہ کوشش کرتا ہے اس کی ضرورت اچھی پوری کیوں اچھا پھر آپ دیکھیں تو جو اولاد کی تربیت ہے نبی کریم نے فرمایا کہ تمام جو صدقے جاری ہیں اس میں بہترین صدقے جاری ہیں صالح اولاد آپ والدین کی خدمت کرتے ہیں اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں آپ میاں بیوی کی رشتے کو دیکھیں آپ والدین اولاد کے رشتے بہن بھائیوں کے رشتے معاشرے کیے کے کقائی کو دیکھتے ہیں ضرورت ساری اپنی پوری کر رہے ہو اللہ جللہ شانو ایسے غفور الرحیم ہیں اس نے جو اسلوب تمہیں دیئے ہیں وہ تمہارے لیے بہتر ہیں کیونکہ ان کے مطابق تمہارے زندگی سہل ہوتی ہے اسی لئے قرآن کریم سے جو دین اسلام کی رہنمائی ایسے فطری کہتے ہیں کہ دین اسلام فطری تقاضے پورے فرما آپ آزمالیں دوستوں کی دوستی میں آزمالیں اپنے کاروبار میں آزمالیں اپنی جاب میں آزمالیں گھر کی کسی معمولی رنجش میں آزمالیں دیکھیں کہ کیسے ٹھہراؤ پیدا ہوتا تو جہاں ہے اس سے وہ جواب نصیب ہوگا کہ حاضر رجل اس کا جواب اس پرشتے سے نصیب اسی دشتے کو لے کر روزہ معاشر تک جاؤ پھر یہ جو آیا کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کیسے غور فرق مہترم خواتین و آدرات صحابی رسول روایت کرتے ہیں کہ روزہ اثر پر حاضر ہوا سلام عرض کیا اور ایک طرف ہو کر بیٹھ رہا ابھی بیٹھا تھا کہ ایک آرابی آیا یعنی ایک بددو آیا روزہ رسول پر کھڑا ہو گیا سلام عرض کی سلام عرض کر کے وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول اللہ کریم نے آپ پر حق نازل فرمایا یعنی قرآن کریم کی بات کی حق نازل فرمایا پھر وہ فرماتے ہیں روایت کرتے ہیں اس نے آیا کریمہ تلاوت کی اس نے یہ آیت تلاوت کی آیت تلاوت کر کے اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں بڑا گناہگار میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ میرے اللہ مجھے معاف فرما دے آپ بھی میرے لئے دعا فرما دے کہ اللہ مجھے معاف فرما اب میں نے عرض کیا مالک ہے ہم مخلوق ہیں وہ خالق ہیں مخلوق اسے معلوم ہے کہ یہ غلطیاں کریں گے خطائیں کریں گے معافی نام لیں گے پھر خطا کے ساتھ جوڑتے چلے جائیں گے اس نے ایسا در عطا فرمایا کہ اس نسبت سے حاضر ہو اور یہاں ہو تو جو حکم ہے اسے اختیار کرو وہاں ہو تو عرض کرو آپ نے فرمایا میں ہر سوال سلام دینے والے کا جواب دیتا ہوں تو غور تو فرمائیں کہ ہم اپنی زندگی ہو اپنے معاملات اس حصے کو سمیٹھو آج اپنا حساب ہم خود کر لیں پھر اسے دیکھیں کہ اللہ نے کیا نسبت عطا فرمائی اللہ نے کیا رعایت عطا فرمائی تو کتنی بڑی عطا ہے اس عطا کو مقید اس محبت کو مقید کیا جا سکتا قطن نہیں کیا جا سکتا کسی کو نظر نہ آئے اور وہ کہے کہ میں کچھ دیکھ نہیں رہا تو کہتا رہے کسی کی سماعت کی محرومی ہو اور کہے میں سنتا کچھ نہیں ہو تو کہتا رہے یہ وہ معاملات ہیں معذر سامنے کرم جن کی حدود و قیود قرآن و حدیث بیان فرما رہی ہیں اللہ اس کی نذاکت سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اس زندگی کی حقیقت سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اس لیے کہ یہ عام نہیں ہیں یا کیا حال ہے ہم کہتے ہیں خیر ہے کیسی گزر اچھی گزر دی نہیں یہ معذر گزرنے کو تو نہیں جاں ہو اپنے آپ کو دیکھو تمہارے پاس امانت ہے تمہارا وجود امانت ہے تمہاری استداد امانت تمہاری حیثیت امانت ہے اور گردو پیش دیکھ لو جسے انقار ہے وہ مالک زندگی منقطع نہیں کرتا جسے انقار ہے حق کے اختیار کرنے سے جسے زد ہے وہ زندگی منقطع نہیں کرتا اسی کی دی ہوئی سانس وہ بھی لیتا ہے اور اسی کی دی گئی خوراک سے اس کے وجود کی بھی جو نشر و نمہ ہے میان لگاؤ لیکن فراؤن کی فرونیت قرآن کریم میں بیان ہے لیکن قرآن کریم نے پھر غرق ہوتے فراؤن کے الفاظ بھی دادیت فرمائے حسیت دیکھنے جائیں تو جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو یہ تافن کیوں ہے یہ تلخیاں کیوں ہیں یہ بیراروی کیوں ہیں آپ یقین مانیں کہ جہاں سے سفر کر کے میں جہاں آکا رکا ہوں سارے راستے میں دیکھتا آیا کہ کوئی ایک جیسے بہنگم نظم ہوتا ہے ہم اس طرح کیوں زندگی بسر کرتے کیوں دوسرے کا لحاظ ہم نہیں کرتے کیوں ہمارے اندر دوسرے کا اعترام نہیں اخلاق آلہ اخلاق آج ڈھونڈے سے نہیں ملتے غور فرمائیے گا اس محبت کا فقدان ہے اس سے مقید کر رہے ہو یہ مقید ہوتی نہیں اس محبت کا اختیار اپنی حجات کے پہلو پہلو میں پاؤ تمہیں زندگی کی خوبصورتی محسوس ہم تو اپنی کامیابی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کبھی کسی کی مسکراہت میں خوشی محسوس کی ہے کبھی کسی کی دکھ کا مدعوہ کر کے خوشی محسوس کی ہے کبھی دیکھنا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے میں کانٹے بچائے آپ اس کی تربیہ اس کی طبیعت دریافت کرنے جائیں یہ بیمار ہے اس کی خیریت پوچھی یہ درس ہے ہمارے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم یہ محبت قبول فرمائے نہ صرف اس ادارے بلکہ اس وطن حزیز کے حفاظت فرما ہے ہمارے ہر ادارے کو ترقی دیں ہم جو اس میں بستے ہیں ہمیں یہ صدق اور یہ محبت عطا فرمائے کہ منحسل امت جڑیں منحسل قوم جڑیں اپنی ذمہ داری ادا کریں دن تو گزرنا ہے دن تو آج کبھی تمام ہوگا میں جب یہاں آذر ہوا تو فرما رہے تھے دوست کے ابھی ہماری میٹنگ جو ہے اس کا ابھی انعقاد ہے وہ چل رہی ہے میٹنگ کی ابتدا تھی میٹنگ انتہا ہو دن کی ابتدا تھی آپ باہر نکلیں گے تو دن کی انتہا کو پہنچ چکا تو یہ شب و روز چل رہی ہیں تو جو زندگی کی ابتدا ہے تو ہے دار فانی اس کی انتہا نہیں آئے گی تلو ہے تو غروب بھی ہے آیات ہے تو موت بھی ہے کردار ہے تو پھر اس کے اثرات بھی ہیں اور اثرات کی بات آئے گی تو زندگی میں پھر تعفن اس نسبت شائع کا جو کردار کی کمزوری ہوگی تو ہم جیتی ہیں دوسروں کے لیے کیوں اس میں مترز ہونا آسان اپنے لیے جیو اپنے اللہ کے حکم پر جیو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں جیو ہم تو مسجد میں بیٹھے پانے خدا میں کوئی بات کر رہا اس پر مخلوق کا اتراز ہوتا ہے تو دائرے دنیا میں تو نکل کھڑے ہوں تو اتراز ہی اتراز آئیں گے تو یہ نکتہ اتفاق ہے یہ نکتہ اتحاد ہے یہ حیثیتوں کا فرق مٹا دے گا یہ جو وجودی استعداد ہے اسے اس دنیا کا نکھار بنا دے گا ہر ایک کے اندر طاقت نہیں ہے کسی کو رب نے لب کی طاقت دی ہے رب قائنات نے کسی کو وجود کی طاقت دی ہے کسی کے پاس اتنی زہانت ہے کہ اسے ہاتھ کا استعمال کی ضرورت نہیں اپنی مرضی سے چیزیں منپولیٹ کر سکتا لیکن جو تفریق وجودی استعداد کی یا کسی بھی استعداد کی ہے ہم نے ہر ایک نے اللہ کے حضور نہیں پیش ہونا جس نے دی ہے جس کا ہے جس کے حضور پیش ہونا ہے وہاں بات نہیں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے آپ کو مبوس فرمایا ہمیں امتی ہونے کا شرف نصیب تو یہ ماہ و سال کی محبت مقید نہیں یہ ایسی دستہ کو ہمارے قلوب پر کہ اپنا جائزہ ہم خود لیں اللہ جللہ شانو کی معاملہ اس نیج سے حوالے کریں کہ گزشتہ کی معافی کے طالب ہوں ندامت اور شرمندگی ہو جو اختیار اس نے دیا ہے ان مسارف کو دیکھیں اور اپنے حصے کا کردار ادا کریں اور یقین مانیں بڑی دنیا کا سفر کیا گلوبل ٹریولنگ میں یہ کہنا کہ جو کچھ تعمیر ہو رہا از خود ہو رہا ہے یا کہیں تخریب ہو رہی ہے از خود ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے تعمیر کے اسباب اور ہوتے ہیں تخریب کے حصے اور ہوتے ہیں تو اللہ کریم توفیق اطاف فرمائے کہ یہ صدق نصیب ہو ہم نے جو اظہار حدیع عقیدت میں پیش کیا اللہ کریم ان الفاظ میں ہمیں حقائق اطاف فرمائے پھر یہ جو حصے ہم نے اپنی زندگی کے بسر کر لیاں ہیں کہ شاید ہم کوئی ایسے محتاجی کی زندگی میں ہیں کہ شاید جو مارڈرن لائف ہے شاید وہی زندگی ہے نہیں یہ مارڈرنائزیشن جو ہے تکمیلی ضرورت کے حصے ہیں وجود وہی ہے اس کی ضروریات وہی آپ نے آج بھی سفر کرنا ہے آپ نے صدیوں پہلے بھی سفر کرنا ہے آج بھی بھوک ہے صدیوں بعد بھی وجود کو بھوک بھوک ہی لگے گی ذرائع کی بات آئے گی تکمیل کی بات آئے گی وہ ذرائع زندگی نہیں ہے نئے پرانے ہو سکتے ہیں جدت ہو سکتے ہیں تو جو بنیادی اصول ہے جتنا مضبوط ہم اس کو پکڑیں گے اتنی مضبوط ہماری زندگی ہوگی اتنا مضبوط ہمارا گھر ہوگا اتنا تحفظ ہماری اولاد کا ہوگا اتنا لحاظ ہمارا آپس میں ہوگا جو ایک دوسرے کی حیاء دے گا جو ایک دوسرے کا معامل بنائے گا اور سارے راز مضمر ہیں ایک عرابی آ کر ارز کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ نے حق نازل فرمایا میں کمزور خطاکار آپ کے حضور حاضر ہوں اللہ مجھے معاف فرمائے آپ میرے لئے معافی کی دعا فرمائے کیا اس محبت میں اتنی سمجھ نہ سکی مجھے کہ میں اپنے یہ پوٹلی گناہوں کے اٹھا کر آپ کے حضور پیش ہو جاؤں کہ جس رب نے پیدا فرما اسی رب نے مجھے یہ آسان رستہ بھی دیا ہے کہ اس جہاں سے تو معافی کا طالب ہو میں تجھے معاف کر دوں اللہ کریم یہ مل بیٹھ نہ قبول کرے یہ انعقاد قبول کرے منتظمین کی جو انتظامی امور کی اداگیے سے قبول کرے اور میں دعا گو ہوں اور آخر میں اپنے لئے اللہ کے حضور معافی کا طالب ہوں کہ کہیں کوئی لفظ ایسا ادا نہ ہو گئے ہو جو اندلہ قابل گرفت ہو جائے وگرنا تو کمزوری یہ ہر لفظ کی اللہ مجھے بھی معاف فرمائے وآخر ادا ہنانے الحمدللہ رب العالمين حضرت امیر عبدالقدیر اوان وزلالی کی طرف سے ایم ڈی او جی ڈی سی ایل احمد حیات لکھ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور حضرت سے شریف وصول کریں اور حضرت سے شریف وصول کریں دوسری ک entertain دوسری کنکان دوسری کتند موسیقی موسیقی محمد شفیق صاحب آپ شویل بصول کریں گے راجہ ارشاد صاحب موسیقی 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 میں حجر سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمات درود شریف اللہم صلی اللہم آمین الحمدللہ بالعالمین والسلات والسلام علیہ وآلہم اللہم صلی اللہم صلی اللہم اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صرف قبولیت عطا فرما اس کے انعقاد کیے کہ کاوش کو قبول فرما بار اللہ ہم یہاں جس نشست میں اس پور محکمہ کو اللہ پاک امان دے ترقی دے اور تمام افراد کو توفیق عطا فرما اس کی بہتری کیلئے اپنی اپنی کاوش کر سکیں یا اللہ ادار دنیا کے معاملات ہیں ہمیں اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ یہ ہمارے اخربی جو اجر اور ثواب ہے اور تیری رضا کا سبب بنتے چلے جائیں یا رب العالمین ہم جو بیمار ہیں ہمیں شفا عطا فرما یا اللہ ہمارے جن گھروں میں تنگیاں ہیں انہیں فراوانی عطا فرما جن گھروں میں جھگڑے ہیں انہیں امن اور محبت عطا فرما بار اللہ دار دنیا مشکل ہے اسے سہل فرما اس امت کو اتفاق عطا فرما اس وطن عزیز کو حفاظت عطا فرما یا اللہ اس قوم کو اتفاق عطا فرما یا اللہ ہم میں سہر ایک کو اپنے حصے کا کردار عطا کرنے کی توفیق عطا فرما بڑے پیارے جو دار دنیا سے گزر چکے اپنے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بار اللہ انہیں محف فرما دے انہیں بخش دے ہم جو دنیا میں ہیں ہم ہیں ہماری اولاد ہیں بار اللہ اس کی حفاظت فرما دنیا سے جانا بحلت ایمان اتفا فرما یا رب العالمین روز معاشر شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتفا فرما رب جسر و لات و اثر و تمم بالخیر و تمم بالخیر صلی اللہ تعالیٰ لا خیل حد کی سب اجمائین برحب سب اجمائی بھئی 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 بھ